اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم دارالعلوم فیضان مدینہ ہرے گروہ زلہ حویری میں 75 ماہ یوں میں جشن آزادی منایا گیا اس ملخے پر پرچم کشائی کی گئی اس دوران دارالعلوم حاضر کے صدر مدرس حافظ نظام الدین نے بتاتے ہوئے کہا ملک کے آزادی کے لئے تمام مذہب کے عوام نے اپنی جان مال کی خربانی دی ہے جس میں خاص کر کے ملک کے آزادی میں علماء اکرام کا بھی اہم کردہ رہا ہے ملک کے اس آزادی کے جنگ کے دوران کئی علماء اکرام شہید ہوئے ہیں آج ان شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے خراج اخیدت پیش کی گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج پورے ہندوستان اور تمام ہندوستان میں رہنے والے تمام مذہب والوں کو پچھہتروں سالانہ جشنِ آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ خفا رہتے ہیں اے وطن ہم تیرے ذروں پہ فدا رہتے ہیں ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے اے زمین ہم نے صدیوں تیری مٹی پہ عبادت کی ہے ہم تیرے واسطے مصروف دعا رہتے ہیں اور اللہم اقبال کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو آج جو پچھہتروں سالانہ جشنِ آزادی ہے تو الحمدللہ دار العلوم اہلِ سنت فیضانِ مدینہ پھرے کرور ہر سال کی طرح امسال بھی اساتذاءِ کرام مہمانانِ رسول تمام طلبہِ کرام اور تمام جو ہمارے کمیٹی کے ممبران ہیں ذمہ داران ہیں سب نے ملک خوشی خوشی کے ساتھ دار العلوم اہلِ سنت فیضانِ مدینہ کے روبرو جو ہے پرچم کشائی کی گئی قومی جو جھنڈا ہے اسے لہرا کر جشنِ یومِ آزادی کی خوشی منائی گئی آج جو ہمارا دیش کو آزاد ہوئے پچھہتر سال ہوئے ہیں تو اس میں انگریزوں کے خلاف تمام مذاہب کے لوگوں نے جو انقلاب زندہ بات کا نعرہ لگایا اور کہا کہ انگریزوں یہ دیش ہمارا ہے اور تم دیش کو چھوڑو تو سب نے ملکر انگریزوں کے خلاف لڑائی کی سب نے آزادی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تو اللہ کے کرم سے خاص کر مسلمانوں میں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جیسے کہ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے آزادی کے خاطر اپنے جانوں کو گوایا اور بہت سارے علماء کرام خاص کر کے علماء بریلوی نے اس وقت یہ فتوہ دیا تھا ان کے ساتھ ہر حال میں مخالف کرنی ہے اور ان سے دیش کو آزاد کرانا ہے بہت سارے علماء نے اپنی جانوں کو خربانی دی اور اور بھی مذاہب کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی بہت سارے لوگوں نے خربانی دی تو یہ سب کی جو خدمت تھی خربانی تھی اسی وجہ سے دیش کو آزادی دی تو آج ہمیں چاہیے کہ ملک میں تمام مذاہب کے لوگ مل کر جو آزادی کے لڑے ہیں اسی طرح سے تمام مذاہب کے لوگ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو یا دگر بھی جو قومیں سب مل کر کے ایک ہو کر کے اتحاد کے ساتھ جو ہے اس ملک کو آگے بڑھائیں جب ہم سب مل کے رہیں گے تو جیسے دیش انگریزوں سے آزاد ہوا ہے سب سب مل کے رہیں گے تو برائی کا خاتمہ بھی ہوگا اور جو دشمن اناثر لوگ ہیں ان کا بھی خاتمہ ہوگا اور یہ دیش جسے یہ گلستہ کہا جاتا ہے تو اس گلستہ میں ہر ایک پھول ہے تو یہ گلستہ جو ہے آباد رہے گا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہر مذہب والے لوگ اس ملک میں ہیں اور پوری دنیا میں ایک سب سے بڑا یہ واحد ملک ہے جسے جمہوری ملک کہا جاتا ہے ہر مذہب والے کو یہاں اپنے مذہب کے ساتھ جینے کا حق جو ہے یہ ہمارا سبیدان یہ دیتا ہے تو ہم جو ہے یہی تمنا کرتے ہیں رب سے آرزو کرتے ہیں کہ اللہ اس دیش کو آباد رکھے اور اس دیش میں رہنے والوں کو آباد رکھے اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے پتہہی دو سوٹندر دنیا چرنے انگوہ کی نمم مدرسہ دلی دارالہم آہل سنت فیزانی مدینہ دلی ہرے گروہ مدرسہ دلی مجھے پتہہی دنے سوٹندر دنیا چرنے چھاری سی لائی تو سارے جہاں سے اچھا ہندو سیتا ہمارا ہم بل بلیں اس کی ایکل سیتا ہمارا آج بچتروں یومیں آزادی کا دن ہے اس خوشی کی موقع پر ہمارے مدرسے میں پندر آگش منایا گیا اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم سند ہو یا ہو گجرا تو دل لی دکن ہے ہمارا بھی حق تجھ پہ بھارت وطن ہے ہمارا لہو تجھ میں گنگ و جمن تیرے لالا و گل ہم بھی ہے اے چمن زلف برہم کو تیرے سجائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم ٹیپو امداد و نانو تبی کون تھے شیخ ہند مدن گنگو ہی جی کون تھے سندھی آزاد و جوہر علی کون تھے احمد اشرفہ کو تھانی سیری کون تھے گول چلنے پہ سینہ دکھائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جان تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم وقت مشکل پہ سنگ تیرے ہم تھے کھڑے جسم سڑکوں پہ کٹ کر ہمارے گرے سولیوں پہ تیرے واسطے ہم چڑھے تیری خاطر صدا دشمنوں سے لڑے تیرے دشمن پہ بجلی گرائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم مثل بم تیرے دشمن پہ ہم ہی پھٹے تیری خاطر صدا سر ہمارے کٹے خوف کھا کر کبھی دشمنوں سے تیرے ہم مسلمان ہر گز نہ پیچھے ہٹے مرتے مرتے بھی تجھ کو بچائے تھے ہم اے وطن جال تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جال تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم ہم تیرے میٹے کو ہم نے کیا آسما تیرے ذروں کو ہم نے کیا کہکشا تیرے سہرا کو ہم نے کیا گل ستا ہم ہی جعفر حقیقت میں ہے باغبا تجھ کو جنت لما بھی بنائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم اے وطن جال تجھ پر لٹائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم خون ساگر سے بڑھ کر بہائے تھے ہم موسیقا